شکر و محبت و محمد و محمد و مبارک و سید الحمد للہ الحمد للہ و کفا والسلاة والسلاة والا سید الانبیاء والمرسلين سبحانه اللہ وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه المكرمين المعزمين اما بعد فاعو بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانه اللہ سبحانه اللہ سبحانه اللہ و مولانا محمد و بارک و سلم ملکی باواز بلند پر والسلاة والسلام علی گیا سیدی سبحانه اللہ قبولیت والا ذکر قبولیت والا وقت رات ادھی ڈل دی پئیے ہڑ سنگڑ دوے لائے منگڑ دوے لائے لج پالا دوڑا لج پالے جدا ملا دے جی جی منگڑ دی دیرے اس سخیدیاں تاویچ دیروں کوئی نہیں ہے لج پالا قد پاک فرمانے اسنوں سلاتہ اہل محبتی معارف ہم جدا کوئی محبت نال میں محمد دی دات درود و سلام پڑ دائے میرے آقا فرمیدن میں صرف سن دائی نیا پڑن والے نجان دائی نیا اس نظری نالش یقین نالش عقید نال مل کے پڑو السلام تو اسلام علیکہ سیدیاں سوڑ اللہ جی 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 مل کے والا لکو اسلام علیکہ سیدیاں میرے مبین مگیاں نیرات کالیاں میرے مبین مگیاں نیرات کالیاں میرے مبین مگیاں نیرات کالیاں میری بات نہیں صرف تو ہاتھی بات نہیں ہے بسم اللہ اے اے گیٹ بڑے ہویا بذار سارا سجے ہویا بطیاں لگی ہویا ہر پاس روشنی روشنی ہے ہر پاس چانڑی چانڑے جی جی ہے سب کو جو دو ہندہ اے جدو کسی ہونوں دائے اے اے ارتزام اے پتیاں اے سب کچھ دستہ پہ آ گیا میرے مبین مگیاں نیرات کالیاں جوان مرنال مل کے بولو حاضری ہو جائے گی آ گیا میرے مبین مگیاں نیرات کالیاں اے سپنڈچ ماسٹر یونس خان صاحب برگے وسطے نے ضرور تُسی سمجھ دے پہنے میں پردہ کی پیاں کوشش کرو حاضری ہو جائے آ گیا میرے مبین مگیاں نیرات کالیاں آ گیا میرے مبین مگیاں نیرات کالیاں عبر وسیاء رحمتاداں ہو گیا خوشحالیاں عبر وسیاء رحمتاداں ہو گیا خوشحالیاں ایک وری پڑھونا سوہان اللہ لکھوڑ مبادک آمین 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 نیرات کالیاں نیرات کالیاں آگیا آگیا لجپال جس نے نیرات کالیاں آمین 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے تمام انتظام ملاد کمیٹی بھائی محترم علی رضا صاحب محمد سلیم محمد مشتاق محمد اسلام مشتاق احمد صاحب اور اندنال جتنے بھی اندے مومنین منتظمین نے اللہ تمام احباب دی میند محبت عقیدت قبول فرما بہت خوبصورت میرے آقاد سنا خان اپنی اپنی حاضری پیش کر رہے جس دی جتنی ڈیوٹی ہے جس دی جتنا نصیبہ چاہیہ ذکر کرنا اور خصوصا ماسٹر محمد یونس خان اللہ انہوں نے آواز کلام مزید برکت فرمائے محترم نازم صاحب عاشق مدینہ آبائی محمد یاسین خان صاحب اللہ انہوں نے صحت و تندرستی عطا فرمائے جتنے احباب جتنوں بھی سفر کر کے آئے نے مسترے نیندر گھر چھڑ کے اتنی سردی دیویجی یقیناً اس ذکر سنن واسطے آئے نے اللہ کریمی کے قدم دا بدلہ مدینہ پاک دا حسین صفر نسیق فرمائے اللہ اس پینڈنو آباد وشاد فرمائے پورے علاقے ترہ مقرم فرمائے جس طرح میرے آقاد پاک ذکر دے حوال نال آج ہی کٹھے نے اللہ ہمیشہ اتفاق عطا فرمائے مبارک بات دے مستحق ملاد کمیٹی جنہاں نے خوبصورت انتظام کیتا ہے تے حق بھی اے میں بن دا ہے اپنی محبت دے اظہار کردہ پورا بزار سجایا ہویا ہے ہکو ایک پتر ہوئے تے وہ بڑا ہی لڈا ہندہ ہے ان دے شادی ہوئے ماں باپ بینہ بھائی رشتہ دار دوستہ باپ وہ دے خوشیچ حق کردن دے لیکن اینج کوئی نہیں ہندہ جمیں آج بزار سجا اس سب کچھ کر کے اے پنڈ والے نے دس سے آئے کہ سانو محبت ہے حسنین دنانیلا اللہ اے محبت قبول فرمائے اس لاجرِ عظیم عطا فرمائے بغیر کسی تاخیر دے میں احباب نو اپنے گفتگو اللہ چلنان موسم دے صاحب نال ٹائم تو بڑا ہو گیا ہے کہ میں تو انکونی آتوں بے میں نکی اور کسی آواز تو بھی محسوس کر رہے نے کیونکہ دن رات دا سلسلہ ہے تے اے شکوا بھی نہیں بھی ملنا الوادہ کڑے ٹائم دا آتے کڑے ٹائم جب انہوں ٹائم ملے ہے چلو جڑا جھٹ گزر گئے نے سرکار دے ذکرش گزرے ہیں رات ہر بندے دے گزر جاندی ہے جت سے بھی کوئی ہے جس حال اچھ بھی ہے لیکن اے جڑا جھٹی سے گزردہ پہ ہے اے تے کبر اچھ پتہ لگے گا نا جی جی اے تا حشر اچھ پتہ لگے گا نا بھی جڑا جھٹی سے بیٹھے ہیں تا فیدہ کی بڑھے ہیں سلامت رو بچے نے جو عام نے بزرگ نے جتن تا ہی میری آواز جا رہی میں ایک مرتبہ پھر مبارک بات پیش کر ساں یہ جڑا جھٹ بیٹھنا ہے خوش ہو کے بیٹھنا ہے پریشان ہو کے نہیں بیٹھنا کیونکہ ایٹی وڈی خوشی دوں ہا جہانچ کوئی نہیں جو زہرہ دے بابے دے ملاد دے خوشی ہے سلامت رو جڑا اس خوشی چھو خوش ہو گیا دکھ ہو دی کبردے قریب بھی نہیں جا سکتا جڑا اس خوشی چھو پریشان ہو گیا وہ خوشی خواب اچھے نہیں بیٹھ سکتا کائنات جتنیاں خوشیوں نے اس خوشی دے بدالت نے اس خوشی دے صدقے دے نہ لیں اس خوشی دی وجہ دے نہ لیں ایک خوشی آئی تا ساری کائنات انہوں خوشیوں میں لگئی ہیں سلامت رو اے جڑے بچے نے نا یہ صرف میرے لئے دیکھنا ہے گوڑے چھڑو چوکھے نمرا اللہ تو انہوں پاس کرے بیٹا صرف میری سنننی بات میں آئے ہی تو آئے باستے ہیں بہت میرے بانی جڑا جھٹ بیٹھنا ہے نا میں ایک قرآن کر دیں وہ پہلے نیندر آ جاوے تو جاکے سونج ہو کوئی حرج نہیں تھکاوت ہو جا تو ٹوڑ پھیر لو جڑا جھٹی چھپانہ ہے نا وہ یہ جو پانہ ہے بھی ایک ایک سا عبادت ہو جا ہے ایک ایک لمحہ عبادت ہو جائے ایک سے بے کے عدب نال ایک ساوی لے لیا نا تو وہ حشق نہیں کافی کوشش ہی کرنی ہے ذکر اس محبوب دہ جد دروازے تے جبریل دامنہی مال گا تو سا توجہ فرما لی بات میری ہو گھنٹے نال یا منٹا نال ایک لفظ بھی میں فرقہ وریت نہیں بولا گا ابھی او واپنی تھی او شیہ تھی او سنی تھی او گیو بندی کہ راند گتنوں اس تیٹا سونا جشن اسا نہیں منایا اسی تا جشن منایا چند گھڑییں سرکار دا ذکر کریے دل دکھے ودر ٹھیک ہو جا بسم اللہ سلامت لو زخمی دل دا جڑا علاجت مرم ہے وہ ذکر مصطفیٰ کوئی لفظ میں سیخصی نہیں بولا گا جدے واسطے میں آیا اور جو ضرورت میں وہ جناب دے سامنے پیش کر سا تو سا جتنی توجہ کرنی بات دی اتنی سمجھ جائے گی میں کے بات ارس کر رہے ہیں اسی بھی اتبہ کہ ایک سال لینا عدب نار ہشرتیں کافی ہیں میراج دی راتے اللہ نے فرما جبریل جامر محمود نے بلا کے لیا پر سارے انتظام کر کے جاویں اے شہامد قرائی دے عاشقانے غلامانے مصطفیٰ نے اے کوئی ہٹ کے کم نہیں کیتا اے ایویں یودوں محرابہ تے گیٹ بنائے گئے آسمان نہ تھے نور دیا کندیلہ لٹکائیاں گئی ہیں انتظام کر کے جبریل امین جا میرے محبوب نے بلا کے لیا آخری لفظت میں اپنے مضمونتیں آو جبریل امین پہنچ گئے یا اللہ تیرے محبوب آرام کر رہے کی کر رہا ہوں گوہ بھی باندے فرما خبردار تو بیت المامور دا خطیب اپنی جگہ تے تو فرشنے سردار ہی اپنی جگہ تے اے ہے میرے محبوب بچے روکھو لے میرے بانی کرو ٹائم نہیں ہونے اس طرح پتر میرے بانی کرو میرے تھی میرے حال تو میرے بانی کرو ماں یہ میری گانے سنو اللہ تاڑی عمر دراز کرے کعویٹ تا نہیں کر گئے لے یہ بچے توجہ کرن گے تو سنن گے دروازہ بھی باندے تیرے محبوب بھی ستا پہ مولا کرن گے اللہ فرمایا جبریل اے تے اپنی جگہ تے بیت المامور دا خطیبے تے اپنی جگہ تے فرشتیاں دا سردارے تے اپنی جگہ تے اے میرے محبوب کنڈا نہ کھڑکاو سبحان اللہ یا اللہ سادو مارا فرما خبردار سادوی نہیں مارنا یا اللہ تے جگاویں کیویں سادوی نہیں مارنا کنڈا میں نہیں کھڑکاونا فرمایا اے ساریاں گلہ بے عدوی دے زمرے چوندیاں فرشتیاں دی لینڈ چو کٹ جاسے نہ سادو مارنا نہ کنڈا کھڑکاونا نہ اچھی بورنا یا اللہ کرا میرے لطور جو فرما بے نیاد فرما ہے میں تیرے لب کا فوری کس واسطے بڑھائے میرے محبوب دیاں پہاں ایک اورے جیڑا ہی لادنا خان ساتھ پیسے اٹھاونا اوہ لادنا یا ماں اٹھائیں دی پتر یا موڑ کوئی مرید اٹھاندہ ہے پیس یا کوئی شگرد اٹھاندہ ہے استاد اوہ عدب دی حد دے اٹھاونا دیو کیے جاکہ ہولی جو پیر گھٹنے شروع چکیتے یہ میں کہہ دے نا پیر گھٹنے چکیتے جسے ماں اٹھاونا ہے پتر وہ کدھی پتر دے سیر چمزیں کدھی پتر دے مو چمزیں کدھی وہ دے والاچ حد پھر سیں بھی کمیں جاگوی پوے تنوں تکلیف بھی یا اللہ تیرے محبوب نو سادوی نہ مارا کنڈا بھی نہ کھڑکا ہوا ہولی اور پیر گھٹنے پتہ نہیں کہیں شروعنا میرا جملہ بے نیاز فرما جبریل با میں تو نوری ہے تیرے ہاتھ ساکھ دن میرے یار دے پیران دی یہ تلیاں نرہ میں ہاتھ بھی نہ لانا ہی ہاتھ دے ہاتھ بھی نہیں لانا تو میرے محبوب دے پیران بس دے رہو جی اللہ جزائے خیر دے محسوس ہی نہیں ہو رہے بھی لوگ تھکے بیٹھنے یہ کیس جائم دی میفر اینج لگتا بجی میفر شروع ہونے ہو رہی ہے سلامت رو تو سا ملک آٹھ سڑے ہیں بھئی قدر دان بندے بیٹھن تے قدر ہمیشہ ہوئی مہمان دی کرتا جنہ خود قدر وڑا ہوندہ ہے بے قدر رکی بتا ہوندہ ہے سلامت رو اللہ یہ توڑی اس دا سلامت رکھے فرمایا ہاتھ ہوئی نہ لامی متا تیرا ہاتھ کوئی سخت میرے محبوب دے پیرہ نہ لگ جاوے یا اللہ پھر اٹھاماں کی میں جگاماں کی میں فرمایا لب تیرے کفوری نے میرے محبوب دے پیر نوری نے محبوب دے پیر نوری نے اچھا اگلا جملہ سننا یا اللہ تیرے محبوب دے پیرہ دی یہ تلیہ دے بوسی لما چمہ فرمایا خبردار وہ چمندہ بھی کھڑکا اسی میرے یار دی انجنہ آکھ کھول جاوے بس تو لب رکھ دے بھی اگا میرے محبوب دے مرضی جاگے تو بھاوے نہ جاگے بسم اللہ سلامت رو خان ساتھ میرے محبوب دیاں پیرہ دیاں تلیاں تے لب رکھ دے لیں تو بس چلو ہیک جملہ اور پڑا جدھا جاکے لب رکھے نا محبوب دے پیرہ دے تلیاں تے اے درویش ہاں دے پینڈے میری گال زائی نہیں ہو رہی اچھا نا تا بیٹھتے حضور ستے پیان فرشتے لیٹے ہوئے نے تو ستے بھی کوئی نہیں پیانے اے دچ بھی اگا راز ہے اے گا لمبی ہندی جائے گی لیٹے پینے فرشتے زمین تے کوئی گویڑ کر سکتے نہیں پہ جبریل نے کتنا ہے کہ جھکڑاں پہ اوسی ہوتے جبریل نے کتنا ہے کہ نیمہ ہونا پہ اوسی محبوب دے پیرہ دیئے تلیوں نے چمناستے اللہ اکبر سرکار نے ادائے محبوب آنا دے اکھا کھولی ہے نا فرمائے کون ہے بھائی جبریل انہی آکھ ہے میں جبریل میں فرماو تھے میں دا لفظی نہ بولی اولی جی آکھیں جبریل یا رسول اللہ جبریل اچھا میرے آکھے نے فرمایا کمیں آیا اس بیڑے یا رسول اللہ اللہ دا فرمان اللہ دا حکمیں پیغام خداوندی لے کے آیا وہ دے سارے انتظام ہوئے پہنے وہ بے نیاز تیری اُڈیئی کے اچھے تیری ملاقات واسطے اللہ فرما بس ایک پیغام دینے چاہیے اگا جبیں میرے یار دی مرجے کریں اس واسطے بچے بیٹھے نے میری بات پلے پالوں اسی اُس محبوب دی محفلش بیٹھے ہیں کہ جس محبوب دی بارگاہ جبریل ورگی اللہ تو انسارین مدینے لے جا آمین یہ سیرے کو نہیں کہہ دیو آمین میں دعا مانگی ہے اُتھے ہونو ہی ہو جگہ خان جی ایک باب جبریل موجود ہے جو اصل باب جبریل ہے نا وہ ہونو ہی موجود ہے ایک تین بڑا تروازہ جس دنہا ہم باب جبریل ہونے رکھے ہیں ایک چھے سو پراندہ مالک ہے جبریل ایک پر کھل لے دیو زمین نہ لو دیو آسمان نہ ایک پردہ اے عالم ہے وہ دو مشرق نہ لو دو مغرب نہ تا جدہ چھے سو پر کھلنے دا سو کے کتھے کتھے پورے اوشن اے اتنی بڑی جشانت نمال ہے جدہ میرے آقا دی بارگاہ ایک تس اندر جاندہا سی نا وہ جگہ ہونو ہیوں نہ رکھی مرقبہ فوٹے اے دے وچوں گزر کے جاندہ سی اللہ فرمایا ایتھے جدہ تو مٹ کے جائے گا نا پھر تن منظر ملے گا بس کوششے کرنی ہے بے شک گھنٹے لی بات منٹیچ ہو جائے بیٹھے بیٹھ کے ذہن کسے پاسے نہ جائے بیعت بھی نہ ہو جائے اسی حک کے کسان لیے دوسرڈے نام آمال اچھی عبادت لکھی جائے سلامت رہو آؤ ان میں اس محفل دا مقصد ارز کران پھر میں جڑی عید پڑی اس ورل آمان ایم محفل ساریہاں دکھلاوے واسطے نہیں ہو دیاں ریاکاری واسطے نہیں ہو دیاں کسی نہ لکو شریکہ پورا کرنے ہوں دیاں کسی نہ لکو چھیڑ خانی کرنے ہوں دیاں کوئی فریقہ وریعت پھیلان واسطے نہیں ہو دیاں ایم محفل دا کوئی مقصد ہے تاکہ ایتھے بیٹھ کے اسی کچھ حاصل کریں توجہو بھائی توجہو کچھ حاصل کریں اسی ایتھے آکے ہدایت لینے ہوں دی اتنا خرچا جوئے خان صاحبان نے کیتا ہے اس دا کوئی تو مقصد ہے نا آجتا جڑا ساڑا مقصد ہے دیڑات گزر گئی سردی دیوی نرم نرم گدیت و سوفیت بیڑ والے بزرگ تے بچے تے جوان زمین تے پتھلیاں مار کے بیٹھے نے اینج ہر بندہ بند ہے نہیں بیٹھے جاندہ بھائی اینج صرف وہ بند ہے جنہوں کی صدی آمان دی اڈیک اندی ساڑا بیٹھن زائن نہیں جائے گا مقصد آجتا ساڑا بچے میرے الوے کھڑا مقصد جڑا آجتا ساڑا ہے اللہ کو لو مگڑا کدھے کل مگڑے بھائی اسیو دھے کل مگڑے جڑا منگڑو والے نو یہ نہیں آگا ہون تباس کر جدے کل سارے نبی منگڑے گا تو منگڑو والے نونا انکار کرتا ہے نہ ادھار کرتا ہے اللہ اکبر ہون زین اچھ باتا ہے کہ بھی ایک ایڑا طریقہ ہے منگڑا اشاہ تو بعد دی محفل شروع ہوئی ہے سرکار دی سنہ خانی ہو رہی ہے ہر سنہ خان اپنے اپنے اندازنا میرے آقا دی بار کا اکنس دن در گل آئے عقیدت پیش کر رہے ہیں اپنے ماروزات پیش کر رہے ہیں جی تو اینج منگڑ دا کیڑا طریقہ ہے بس میں آگئے نتیجے تھے ایک طریقہ کسی دنیا دار دا نہیں ایک طریقہ حضرت آدم علیہ السلام تھوڑا جی میرے نڑ بولو کدہ طریقہ ہے حضرت آدم علیہ السلام دا حضرت آدم علیہ السلام نے ایک طریقہ سانو دا سیاہ منگڑ دا جدہ اللہ کو لو منگڑا ہے پھر اینج منگیا ہے ایک چنو میں ایک وسیعت ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دی او میں پڑا پھر پھر بات اگل ہے چلیے ایک وری پھر پڑو چا سبحان اللہ میرے کہ اللہ دی سمجھ آری سارے ہیں اے جنہیں دوستہ کھڑے نہیں اے اچھا نہیں کر رہے بیٹھ جائے کتنا خوبصورت انتظام ہویا ہویا ہے کسی دن نال لگ کے بے جاؤ پتہ نہیں کسی دن نال لگے سرکار دا قرب نصیب ہو جائے اے مربانی کریں بچے جوان تشیف رکھیں تو ہٹے تھے میرے ایمانات جانا دیوالی جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ولادت با سعادت چھ ہزار سات سو پنجا سال پہلے میں کتنوں سے ذکر شروع کر لے سرکار دا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو بلایا جنادہ نام حضرت سیدنا شیش علیہ السلام باپ وی نبی بیٹا وی نبی بس دے رو سلامت رو حضرت آدم علیہ السلام نے فرما بیٹا میرا آخری ویلائے میں تنو ایک وسیعت کرنا چاہنا اور وسیعت سارے اور سن لیڑی سلیم بھائی تو اٹھا خرچہ پورا ہو جانے سامیندہ سفر پورا ہو جائے گا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میری وسیعت زندگی ویچ کوئی مشکل بڑے گھبر آمین پریشان ہوئی بابا جی کرا کی حضرت آدم علیہ السلام فرمے دنے جدہ کوئی مشکل بڑے محمد دا واستہ دے کے منگی دعا مشکل دور ہو جائے گی کم آلے بھائی تو سا محل گھر چھڑے سلامت رو بھائی سلامت رو اللہ اکبر بسم اللہ جی اس نام دا واستہ دے کے منگی دعا مشکل دور ہو جائے گی حضرت شیس علیہ السلام دا پہلا سوال بابا جی فرماؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کونے حضرت آدم علیہ السلام فرمے دنے تیرا بھی سردار میرا بھی سردار کمالے کمالے اللہ سارے مدینے لے جا اللہ اکبر دوسرا سوال اور آخری سوال باقی سوال میں چھوڑے لگا حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام دا دوسرا سوال بابا جی فرماؤ میں بھی نبی سبان اللہ میرا باپ بھی نبی مقام نبوت کائنات ساری بابا جی فرماؤ میں بھی نبی میرا باپ بھی نبی میں اس نام دا واسطہ کیوں پیش کرا ملاد کمیٹی توجہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میری سنی سنائی گال نہیں میرے تجربے دی گال نہیں تین سو سال روندہ رہا میری دعا قبول نہ ہوئی کتنا عرصہ روندے رہے جی جی کتنا کہ کون روندہ رہے تین سو سال حضرت سیدنا آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ تمام آدمیت و بشریت و انسانیت تباپ لکت کرمنا بنی آدم دی پاک سیرتِ حجتِ خدا زمین تی اللہ دا خلیفہ نبی معصوم کتنا عرصہ روندے رہے تین سو سال روندے رہے فرمیدن میں تین سو سال روندہ رہے میری دعا قبول نہ ہوئی تین سو سال دے بعد اس نام دا واسطہ دے کے منگی دعا فارم قبول ہو گئی ہے اللہ اکبر مسجود صاحب فرمانا ہے ہونی سی اندے شک بھی کوئی نہیں ہونی سی اچھا ہونگویڑ کرو مٹھا مٹھا میرے لے بکھو سردی ایڈی کاری جیڈی محسوس کیتی بیٹھے کہ جس نام دے توفیل میں گرز کر کے میری ایک بات دی بھی سمجھ آگی سارا خرچہ پورا ہو جائے جس نام دے توفیل حضرت آدم علیہ السلام دی دعا قبول ہوئی نا اللہ نے او شانہ والا محبوب سانو عطا فرمائی ہے تجنانو اللہ نے عطا فرمایا ہے اے اوہی گلیاں بنار سجا کے دے اے محفلہ سجائی بیٹھا سبا اللہ سبا اللہ میں بات کردہ پہ آن اسم محمد دی اے تک درویشانہ اشارہ کرنا چاہے جاہے جاہے تو خان سا ہے ضرور جی ضرور اے اسم محمد دی بات پہ کرنا حال جس میں محمد دی کی تھی کوئی دی کیا بات ہے تو آنی اور بچے توجہ فرمان عشق دی میراج ہو جائے گی عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بڑا مذہم دا پڑھندہ جدہ ایک استاد بیٹھا ہوئے تو موڑنال تالے بیلم بیٹھے ہوئے تو دی وجہ ہے کہ میں خود استاد آن عمدلہ ایک کلاس دے دوران تو سی بارہ نوچی ساں نلوان دین دی دیو رہے تھے تہر نا سجے کبیویں دے پہ یائے تو دے استاد ڈھل لے نہیں سلامت رو سلامت رو اللہ خوشیہ نصیب فرماؤں اللہ حضورد ملاد صدقہ کوئی دوکھ نہ دے رہے اسم محمد بچے میرے الوے کھر بات زائے نہ ہو جائے اسم محمد بھائیون اس کو آسا ہے محمد دی پہلی میندہ تعلق ماضی دے نال محمد دی حادہ تعلق حال دے نال محمد دی دوسری میندہ تعلق مستقبل دے نال ساڑھا رسول ہے کھے ساڑھا خدا ہے کھے ساڑھا دین سچا ساڑھا اسلام سچا ساڑھے رہبر سچے ساڑھے امام سچے ساڑھے پیر سچے جی جی لڑن دی ضروراتی کوئی نائی کوئی پڑے نہ پڑے محمد بڑھدائی ہوئے جی دے تے ہر ویلے درود پڑے آ جائے جی دے تے ہر ویلے ہاتھ چاہ کے بول رہے ہیں ہاتھ چاہ کے سلامت رو سائے بندے بھی چونہ رہا ہیدری تے بھی نہیں بولے جی نیتھ نہیں بولنے کدا بولنے سلامت رو اللہ اکبر کوئی پڑے نہ پڑے سبان اللہ محمد بڑھدائی ہوئے جی دے تے ہر ویلے درود پڑے آ جائے جی جی حال تائی کوئی چیز نہیں بڑی اوہ دو بھی حضور دی ضرورتی تے ترودے جی کوئی چیز پڑ گئی اوہ دو بھی زہرہ دے بابے تے درودے جی دا کوئی چیز باقی نہیں رہ جانی ہے اوہ دو بھی حسنین دے نانے تے درود پڑھندہ رہنا ہے بابے تے دو بھائی بچے میرے لوے کھڑ تو میں اگلی بات کھڑا چووی گھنٹے رات دینے چھو بیس گھنٹے چو بیس گھنٹے ایک سیکنڈ بھی آ جانی جی حضورت درود نہ پڑھندہ ہو بابان اللہ بے شک اور تجھے ایسے سٹیج تو ویکھ لو نکیب آیا خطیب آیا نکیب صاحب چلے گے جی سلیم صاحب چلے گے آو نکاڑا ہی سارے ہاتھ یہ جو بندے سردے کرو جو سارے نو پریشان کرے اللہ اکبر جیڑا بھی اچھے آیا نا میں بھی تو انواق ہے درود شریف پڑھو اگوہ پڑھائے حالے پی مرد دوتا ہی جواب ہندہ پڑھے آ کرو جی کو یا کہت پڑھے دا مطلب کی ہندہ یا کھڑدا یہ کہ نہیں پڑھے جا رہے اگوہ پڑھتے پہنڈ درود حضورت دی جاتے اسیوی نال شامل ہو جائے حالے تائیں کوئی چیز نہیں کسی چیز دا نام و نشان تک نہیں حتیٰ کہ آدم نہیں آدم دی آگ مٹی ہوا پانی نہیں آدم دا وہم و گمان نہیں آدم دا پروگرام نہیں ہے کی یا ذات خدا ہے یا ذکر مصطفی ان جی توڑا پروگرام بان جاوے تے کوئی راوی دا کنارے لے چلا حضور شاہی شیران پاک فرمے دینے لال دکھرے تیرے دی لگی پڑی تک چلو کی مصطفی 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 جد یلست فرمائی ہوئی ہوئی مستے تتو کی جاگ شاک پرانے مصطفی ایک ٹھوانی حضور دے نام دا کمال زادی کا الفرہ کے چل کے کرنے ہیں حضور دے نام دا کمال اے حضرت آدم علیہ السلام دی دعا چھ نظر آئے گا میری آقا دے نام دا کمال وکڑا نے اے حضرت سلمان علیہ السلام دے تخت چھ نظر آئے گا میری آقا دے نام دا کمال وکڑا ہے جناب حضرت نوح علیہ السلام دے بیڑے چھ نظر آئے گا جے میرے آقا دی زاد دا کمال ویکھنا جے فیرے نہ ہستیاں نوے کوجنا دے متلک میرے آقا نے فرماعا دی یم منی علی میرے وچھو کیا بات ہے ادھا مطلب میں نامی زہر لامت آپ جو ہے سرکار نے فرماعا علی میرے وچھو ہے بزرگ بیٹھے نے جدہ گھر دی ہوئے نہ وہ وچھو نہیں ہوں مسلمہ مسئلہ دماد وچھو نہیں ہوں میرے آقا فرماعا صرف اور صرف اے علی دا حصہ ہے میری بیٹی بھی علی دے گھارے علی فیرے میرے وچھو اللہ حکم اچھ دو چار فرمان مزید بڑا جسرکار دے لج پالا کرے فرمایا نوالی جم من نور واہ دالیت میں محمد نور حکے انوالی جم من نفس واہ دالیت میں محمد جان حکے انوالی جم من شجر واہ دالیت میں محمد ایک درخت بھی چھوائیں محمد نور حکم تو میں بولنا ہے تو گھر لگا چھوائیں محمد نور حکم لاج پالا کرے فرما علی دروازہ اے علی دروازہ اے علی دا ذکر کرنا عبادت علی دا ذکر سرنا عبادت اے آو بات گے لے چلیے جے میرے آقا دی زادہ کمال وے کھنا جے پھرے نہ ہستی انوے کو جنا دے متعلق میرے آقا نے فرما فاطمہ تو دیدان تم منی فاطمہ میرے وچھویں فاطمہ میرے جگرزہ ٹکڑا اون بھائی سمجھ لاؤ کبولیتی محلہ گئی اس پاک بی بی دا ذکر آ گیا جی 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 دا نام آ جاوے نبیاں دیاں نظرہ جھوک جاں دیاں سلامت راؤ سلامت راؤ اللہ اکبر پاک بی بی ہے اس دا عظمتہ شانہ والی جدی جتی مبارک دا صدقہ اللہ نے ساڈیاں دیاں نو اس دا بخشیاں نے میرے دکوری اوڑ کسے حسان کرنا بولنا جی 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 ہر کسے اپنے اپنے نصیب نال بولنا ہے اے او بی بی ہے ملاد کمیٹی سنڈو میں پڑھ دا کی پہاں حالت ہے ملاد والی اولاد نا ذکر پہ اندائے اے 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 شانہ والی بی بی ہے ماسٹر یونر خان سے اپتہ وجہ کرناں جی دا حاک مہرہ اللہ نے ساڈی بخشش رکھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے آقا تشریف لیا فاطمہ جی بابا فرمے میں تیرا نکاح علی نال کرنے لگاں اتنے چاندی تھی اتنے ترمہ دے بدلے بی بی نیمی پالی ترومن لگ پہئی ہے میرے آقا نے فرمایا کہ حق مہر ٹھیک نہیں یہ لڑا پسند نہیں بابا لڑا تبا ہوں پسند کائنات ہے جو علی دی مشلی کو ہی نہیں اے حق مہر نہیں ٹھیک ہے دنیا دارا دیا دیا دا حق مہر بھی دنیا دے درمو دینار ہوئے رسول خدا دی بیٹی دا بھی یہ ہے حق مہر دنیا دے درمو دینار ہوئے میرے آقا نے فرمایا چاندی کی تو وہ جو کریا بی بی پاک نے فرمایا بابا جی میں وے نہیں ہے تُسی ہر وے روندے نے امت دے غام میں چھا راتہ گزر جان دیا نے تو آڑی اتھرو نہیں رک دے راتہ مک جان دیا نے تو آڑی رکوت سجدے نہیں مک دے میرا حق مہر تیری گناہگار امت دے بخشش رکھا فورا جبریل امین ایک جنتی حریر دا کپڑا لے کے عجیدے تے لکھے ہوا اے میرا محبوب تیری بیٹی دائی حق مہر میں قبول کر لے خوان اللہ اے شان والی بی بی اے جدیں تروا دیتے آکے جبریل اے نہیں آدھا میں جبریل اے خوان اللہ حولی جیان دا اے آنا خیات الحسنین میں حسنین دا درزیاں واہ 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 جس بی بی دے بچیاں دا درزی جبریل اے حولی بلے آ جس بی بی دے بالاں دے کپڑے جنتی چواں گے خوان اللہ خوان اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نواب دی داری بڑی لمبی آئی لوگا سوال کیتا اتنی لمبی داری کیوں فرمایا پاک بطول دے دروازت بہاری جدیل اے اندی ہے خوان اللہ خوان اللہ خوان اللہ خوان اللہ خوان اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تو چھڑ دے گوڑ دے یوٹس جا میرے کو میں اس پہ آدمی ہون نہیں کرنی مربانی کرنی خوان اللہ خوان اللہ اے ہونے لا عدب سکھن کے حضور دے ذکر دے تفڑے میں فرگال بڑسی نا خوان اللہ نماز پڑھن پہ تے داری چھ مٹی اوٹ سکھا رکے ایک بندہ اٹھے جا سلمان تری داری چھ مٹی فرمایا آرام کار اے او نہیں جو تو سمجھے خوان اللہ خوان اللہ اے مٹی او نہیں جدنہ نماز خراب ہو رہی ہے اے مٹی او جدنہ نماز قبول ہو رہی ہے اے پاک بطول دے دروازت بھی مٹی ہے انہوں تسی توجہ کر لئی کہ میں ایک جناب نے توفہ پیش کرنا وصول کار لاؤں خان جی لو لو ٹھار جیسے حضرت سلمان فرشی رضی اللہ تعالی فرمایا دینے اے مٹی نہیں اے پاک بطول دے دروازت نور ہے جنہ اس مٹی نو نور سمجھے نا او با میں ہب شیعہ حضرت بلال بن گیا بے زرہ ابو زر بن گیا وہ وکدہ وکدہ کیدہ ہوا آیا تھے حضرت سلمان بن گیا اے پاک بی بی قرآن پاک دے اندر کئی لفظ جڑے بار بار آئے ہیں میرے خیال میں نا دوراما ماسٹر جی کئی لفظیں بڑے قرآن پاک جڑ بار بار آئے ہیں دو ترہ دوراما چاہ بھی بات کلیر ہو جائے دو ترہ درہ آ دینا مثال دے طور تک لفظ قرآن دے اندر یوں کی بول گیا یوں ایک قرآن پاک دے اندر آیا تین سو پیٹھ مرتبہ تسال دے کتنے نے قرآن دس یہ ہے نا نمبر دو یہ دے تشریح نہیں کرو دوسرا لفظ قرآن دے اندر آیا ایام یہ آیا ہے تری مرتبہ مہینے دے دن کتنے نے تری سلامت رو تیسرا لفظ قرآن دے اندر الشہر یہ آیا ہے بارہ مرتبہ الشہر عربی دے اندر مہینے روان دے نے سال دے مہینے کتنے نے سلامت رو کئی لفظیں ستنا اور بار بار آئے قرآن پاک دے اندر ایک لفظ کو سرجڑہ ہکے باری آئے جنے قرآن پاک دے اندر دوسرا لفظ کو سرجڑہ کوئی نہیں ہے اوے کائنات جو دوسری زہرہ کوئی نہیں ہے اور ذرا نسبتان تے غور فرماو باپ نبیوں دے سردار شوہر ولیوں دے سردار پتر جنتی جوانہ دے سردار خود جنتی عورتان دے سردار کوئی مننے نہ مننے ہر بندے دا اپنا اپنا نصیبے ایک کائنات جو جنوی سرداری ملی ہے اس بی بی دے دروازے تو ملی ہے بلکہ میں نے انجا کھڑ دیو اس بی بی دے دروازے دی خیرات دا نامی سرداری ہے سبحان اللہ اگر میں ایک اعلان کر لگا کوئی اعلان صرف تھے نہیں ستہ ملکان دا دورہ کی تا میں ہر ملکیں چلان کر کے آیا زہرہ دنوں کے سارا جہانے زہرہ دنوں کے سارا جہانے زہرہ دنوں کے سارا جہانے پھنڈان چوازم جوان بلو سارے زہرہ دنوں کے سارا جہانے زہرہ دنوں کے سارا جہانے سارا جہانے سارا جہانے سارا جہانے سارا دنوں کے سارا جہانے زہرہ دنوں کے سارے دنوں کے سارا جہانے سارا دنوں کے سارا دنوں کے سارا جہانے سارا جہانے موسیقی 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 سانو رزق پہ ملدائے جنہ دی وجہ دے نال اے کائنات وستی پائیے جنہ دی وجہ نال ساڑھیاں دعاں و قبول دیانے جنہ دی وجہ نال او کریم ساڑھے تے کرم پہ کردائے جی جی اے اوہی پنج تن پاک جنہ دے اتے نماز ویچ ترود نا پڑیے نماز حل دی نئی میں بلکل نیڑے آ گیا اے دا مطلب پنج تن پاک دے سہارت بغیر نا نماز قبول ہے حضرت سیدنا عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نوہ فرمیدن جس دعا ویچ درود نہ پڑے آ جائے دعا قبول ہوں دی نہیں ہے اے دا مطلب پنج تن پاک دے سہارت بغیر نا نماز قبول ہے نا دعا بلکہ کوئی بادت بھی قبول نہیں جی تن درود نہ پڑے آ جائے آؤ میرے نال چلو اگے بات گلے چلیے اوہ نا سارے بھی لیے نال تہاں نو پڑا نالے تے سارا کھلا رہا میرے نال تہاں تسی کھلا رہا سلامت رہو اے تسولیان پنج تردہ سرائے 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 سارے نہ بولو صرف اوہ بولے جنہوں پنج تردہ سرائے 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 نئی گر کش بشد دی قرآن کے رئی آئے پنجتر داثر آئے کیا بات تو آنی پتہ نہیں کی دا بول سڑیا جائے سارے ہاتھ رحمت ہو جائے کوشش تک کرو پنجتر داثر آئے پنجتر داثر آئے ایداری میرے نبی دا ہے تر دایا شتانا حسنے ندائے صدقہ کھاندا پیا زمانا حسنے ندائے صدقہ کھاندا پیا زمانا آلا دی مال و دالت زہرہ دی اتائے پنجتر داثر آئے 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 جی جی میں کسیدہ چھوڑے لگا آخری شیر بڑے قیمتی شیر جیڑے فیدائی نہ دے وصل انہ دے ویڑے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑے فیدائی نہ دے وصل انہ دے ویڑے پنجتر داثر آئے ساتھ پنجتر داثر آئے پنجتر داثر آئے ساتھ پنجتر داثر آئے سلامت رو اللہ نے اے حسنی ایسا نواتا فرما چھ دیا فیرے نا دی محبتتا فرمائی سارے نبی عظمتا والے مرتبے والے شانا والے کسے نبی دی آمد اللہ نے کسے نبی دی امت نوے میں فرمایا میں تو انہوں فلا نبی عطا فرمائے اے میرا ایسا نے جدا واری آئیے اشاں گناہ گانا دے گا مخار لجپال نبی دی جدا واری آئیے آمینہ پاک دے لال دی اے در سرکار دیا مدام دوئی بودر اللہ کریم نے نالی علال چا فرمائے او میرے محبوب دے غلاموں پھولے نہ جانا میں تو انہوں دے شان عظیم فرمائے میں تو انہوں محبوبتا فرمائے لوگ پتھر مارن گے میرا یار سینے لالے گا لوگ مندہ بولن گے میرا محبوب انا دے پیرا تھلے چادران بچھا دے گا کیا بات توڑی زوق دی تھوڑا آج یگویڈ کرو جدا محبوب پتھر مارن والے انو سینے لاؤے ملاد منان والے نال کی تری محبت فرمائے مندہ بولن والے اندھے پیرا تھلے چادران بچھا دے گا تدرود پڑھے نالے نال کی صلوخ ہو سی نا تھا پڑھے نالے نال کی صلوخ ہو سی جی سرکار دیا مدامد اللہ فرمائے میں شان کی تائے مومناتے میں انہا نو اپنا محبوبتہ فرمائے جی جی اے ہی مومن دی نشانیے ہارے ویلے انا دی زبارتے اللہ دا شکرے سرکار دا ذکرے وہاں دے نلج پالا کرم کی تائی اسا گناہ گارتے سانو پسند فرمائے آپ دی آمد آمد دے نال غریبان دے سے رچے ہو گئے جی جی یتی ماں دے سے رکھ جے گئے آپ دی آمد آمد دے نال ماں نو ماں دا مکام ملے بیٹی نو بیٹی دا مکام ملے پہنڈو پہنڈ دا مکام ملے بیوی نو بیوی دا مکام ملے انسان نو انسانیتی عزمت دا پتا چلے انسان نو رحمان دا تار ملے آئے جی جی آپ دی آمد آمد دے نال اجڑے واس پہ رون دے ہاس پہ ماسٹر صاحب ہڑ میں نو آن کھڑ دیو ایویں گلیاں بلار سجا کے حضور دے غلامانو اکتھیاں کر کے حضور دے نام دا لنگر پکا کے ایو اعلانی کر دینے آگے موسیقی کرا دو جگد مختار میں بسم اللہ کرا آگئے سرکار میں بسم اللہ کرا آگئے سرکار میں بسم اللہ کرا اللہ کریم نے فرمایا میں شان کی محبوب عطا فرمایا اللہ اکبر تیرے تھے میرے پاک محبوب دی امہ جان جناب حضرت سیدہ تیبہ آمین پاک میں اس پاک بی بیدہ ذکر پہ کرنا جس نو سارے نبی سلام کر دے گا آخر میں دین اللہ کریم نے شان کی تائے میرے تے میں اللہ دے محبوب دے نور دی امانت دار بڑھ گئی میرے اس لفظ اسے مجھ آگئی سوال اللہ وچو سائے بندے سوڑ دی کوشش کر دے پہن اچھا ایک سوال جلدی نا دے جواب دیویا تُسی لوگ کی تے کول امانت رکھ دیو جی دے تے یقین ہوئے یا جی دے تے شک ہوئے یہ میری تیری گاہ لے اللہ نو پتہ نے کتنا یقین آئے اس بی بی تے کہ جی دے کل اپنے محبوب دے نور نو بتا لے امانت رکھ انہیں اس بی بی دی شان ہوئے کو کہ جنو اللہ نے پوری کائنات چو چڑ لے محبوب دے نور دی امانت دار بنانا ہستے اللہ دی بارگت پتہ نہیں ہے بی بی کتنی امینہ ہے آفر میں دین میں جی دے محبوب دے نور دی امانت دار بن گئیا کئی کمالات ہوئے کے جے میں پتھر تے رکھا پیر پتھر نرم جاوے بس دی رو جے میں خوشک زمین تے رکھا پیر سبزہ یو گاوے جے میں دھب اچھ نکلا بطل سایا کرنے حضور دی امان جان تو شریف فرما نے چند بی بیاں آ گئیاں رون لگ پئیاں اپنے فرما رو وہ نہیں جان دیاں نئینے مک کی دی ماں بڑھ گئی رون دی وجہ دا سو آدھیاں نے بی بی کی دسیئے ساڑے محلے دے وچے کھوئے او دا پانی خوشک ہو گئے تیرا سورا مکہ دا سردارے اپنے سورے نو اکسانویں خوب بنوا دے وے آفر میں دینے میں بھی مکہ وے چھو ساں خواں دا پانی بھی مکہ ہو سکتا کیا بات ہے تو آڈی نہیں تو ساں پانی لے رہے یا خوب بنوا رہے وہ کسی آنی بی 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 چھو بولی اسے کہ ساں تو پانی دی لوڑے سے خوب نکی کرنا ہے جی جی آپ نے فرمایا فرے میں کرو پانی لے رہے جے آؤ اپنے اپنے برطل لے کے وہ سے کھو دے کنارے تے آ جاؤ جی دے وچ پانی کوئی نہیں ایک بی بی بولی آمینہ سی ہونوے کی آئیے پانی پانی کوئی نہیں یہ آم اسکر آ کے فرمے دیا میں تُسھی جان دیا نہیں یہ اسی پتھر دا سینے ترکھیے پہر زمزم دا چشم جاری ہو جا نعرہِ تقدیر نعرہِ رسال نعرہِ ہینگری نعرہِ غوثیہ اللہ محمد جاریار حاجی خواجہ کتب بھری سلامت رہو بھی چشتی ساؤڑ کمان نہ ساؤڑے چشتی زاؤ کے اللہ مزید برکت فرمائے توجہ ہے جناب دے عجیب یہ دا بھی جوڑے بی لیدہ ساؤڑ چشتی ہے تو چوک کرم ہے ہلکے جوانی ہم کھولے کیا بات ہے اللہ اتبر بھائی خوش بیٹھے نہیں آپ فرمائے دینے اپنے اپنے برطل لے کے آؤ اسے خود کنارے پہ اورتاں گئی ہیں اپنے اپنے برطل لے اس خود کنارے پہ ادرو حضور دی اممہ جارہا تشریف لے آئے ہیں آپ نے فرمایا ہونوے کھو پانی ساری ہوتوں جھاتی ماری آمینہ پانی کوئی نہیں اسی چھوٹ نہیں بولیا آپ فرمائے دینے جھوٹ تو ساوی نہیں بولیا پرہوے میں بھی نہیں آیا آپ نے فرمایا پیچھے آٹ جو ساریاں اور تاہٹیاں پیچھے حضور دی اممہ جارہاں نے قدم مبارک رکھیا خود کنارے تھے پانی کنارے ہوتو باران ساری بی 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 اپنے برطن بھر لے آپ فرمائے دین میں ارادہ کیتا ہے آجو گئیاں میں بھی اپنے برطن ہے بھر لے وہاں ایک ہی تاہ خیال ایک سفید پوش لمبا سا رکھا دے انہیں جلدی نال میرا برطن چاہے آپ پہ بھرے آئے انہیں اپنے شرط رکھے آئے میرے نالے نالے تردہ جاندہ میں حیرانوں کے پچھے تو کون آندھا ہے آمینہ میں جبریلہ یہ میری ڈیوٹی لگی تیرے گھر دا پانی بڑا اللہ نے سانو و محبوب عطا فرمائے جی دے گھر دا پانی فرشتے بڑھتے آئی چھے توڑے گھر پانی تو چھے میٹ میں لے لگا گھرے تو نہیں بیٹھے سورہ فیل میں تیرے تفصیل اچھ نہیں جانتی مسیح پانا صرف میں ایک اشارہ کر رہا حضور علیہ السلام دی ولادت باسعادت پچھونجہ دن پہلے دائے واقع اپنا نامی شخص یمن دا گھنڈا ہے بہت بڑا بدماش مذہبا عیسائی کیوں تکلیف ہو گئی خانہ کعبہ دی سوڑ کے بھی لوگ اتھے جان دیں تواف کر دینے حج کر دینے کیونکہ حیسائیہ نا ایسا کہا بھی میں اتھے بڑھیں نا اس لوگا تو پچھو کی ہو جا بڑھیں اور نا کہا جیو پتھک لگے انتقارہ لگا ہے اسے کوئی گئے لیں میں سونے دی اٹھا دا بڑھیں نا سونے چاندی دی اٹھا لاکھ ہیرے موتی جوہرات لاکھ بڑا پیسے سلایا ہے اسے قید آکے تواف کرو تو کئی بے سورج آکے تواف کرنے میں لگتا ہے مکہ دن لوگا پتھا لگا انہا کو جچنے کو ہو سکتا انہاں انہاں ڈنگ گتیا انہاں بڑی تکلیف ہوئی بھی میرے بنائے ہو اس گھر دے میرے بنائے ہو اس بیلڈنگ دیو بھی حرمتی کر گئے ہیں بھی عدبی کر گئے ہیں میں کھا بھائی چاہ کے فرنہ کھا بھائی چاہ کے لائے ہو ترائے لکھ بندہ اس بنے نال لیا ترائے لکھ ہتھی گھوڑے اٹھ پیدل لوگ جنہے رائے چوراڑے نا تماش بین انہوں دیگے یہ نہیں کوئی ترائے لکھ تک گھروں لے کر ٹھوڑے ہے جی آیا مکہ اللہ تعالیٰ سارے میں حج منہ دی توفیق دے دی جس پس سے منا یا مزدلفہ یا میدانِ عرفات اس طور پر داخل ہوئے ہیں مسجدِ نمرہ مسجدِ آئیشہ پہ کھوڑا ہے نا مقامِ تنعیم تھے دل نے دا بے قابل ہو گیا تھر تھر کم بھی جا گیا اس اپنے مشیر خاص نوصہ دے ایسا کہا آجتا ہی میرے دل نے یہ نہیں ہوئے میں بڑے بڑے پند کی تند بڑے بڑے کم کی تند میں بڑا لڑاکا اچھا کہ میرے دل بے قابل ہو گیا گو میرے مقابل ہے چوش آئے کوئی نہیں دے ہو سا کہ موڑا ہاتھ چلئے پیشہ یہ ابراہ آندہ ہے میں یقین ہویا کھڑا ہے کعبہ میں تو کوئی نہیں ڈھانا دے ہو سا کہ موڑا ہاتھ چلئے پیشہ اسے گوڑا کرے ناکنا اتنا ملوک میں نے ناڑے تو کس نے گیا تکی کر کے آیا ہے ایچھا ڈیرہ لائیے ایچھو بندے گھلئے مگے جاکے انہیں لوگوں نے اٹھاو میرے بارے اوہ میری آکے منت کر لیسے تو تھوڑا میں پیشہ ہٹا بندہ ہے کس گھلیا بھی جا مکے لوگوں نے اٹھاو جس بندے نو سردے نا بھائی گاہل سنی مکے دے لوگ آپ نے باہب آن ای ابرہ دے ملازم پیشہ ہٹے نا مکے دے لوگا دے جانور چردے ودیاں بیٹاں بکریاں اوٹ جنہیں چار سو اوٹ حضور دے دادا جاندہا انہیں سارے اوٹ ٹھکو رکھے دے لے کے براہ کورا آگئے بندے تک سڑیاں کے لگے کون تا ڈور ڈرڈا سارا لے آنگا سبحان اللہ سبحان اللہ ابرہ کیا تجھے ایک اڈا میرا وراگ کی تب الٹا میں مکے دے لوگاں دے انہوں دے جانورا دا دھیان کرا کامدی کا لگ کرو اسے ایک بندہ سردے بڑا شہن ہو سکے جاں کے مکے دے وڈیرے لوگ ہیں خصوصا سردار لوگ انہیں چکے ایک دو بندے لائے آنگا اسے کیاں جو تو مکے دے نچنے درجے دے لوگ تری گاہلے سننا چاہتے ہیں سردار کی میں سنسا اے اسے کیاں نا سننے اے چندر وڑ جساں ہیں تو نکل ہو ساں ہیں باہر تو میں اب دے ساتھ یہ جاتے ہیں چلیے ساٹھی گاہلے موک بھی مذاکرات ہو گئے توجہ ہے کہ کوئی نہ ہاں یہ بندہ کہا جی بڑی لطفانی بات ہے اس جگہ کے لوگوں پچھے مکے دے سردار ہونا کہ اوہ سامنے حضور دے دادا جانا آرہے ایسی بزار چاہ حضور دے دادا جانا دے چیرے تے دی نظر پہی نا اے بندہ غش کھا کسی نیگ تے دیگ پہا خیرے دے اتھا پہنے دی تلیہنو نا ملے آکو پانی شنی دے مونو لائے اٹھے اے جاتے بندی کھڑ سردار مکہ میرے بانی فرماو دو ترے بندے لائے لوگ تے تسی تشیف لائے چلو بندہ ہے بڑا ہی گندہ ہے یمندہ گندہ ہے اے میں اٹھے دیشت گردی پھیلائے گا تے بدہ منی کرسی دوسران جا کے انہوں صرف ایوہ کریں جا دفع ہو جا وہ چلا جا سی حضور دے دادا جانا ہست ہے فرمایا جا جانا پہ تم اڑکل لائے جا ساتھ پھر لوگ نہیں کہا نہیں کسا لے جانا وہ ساکر جا جانا ہے پھر تسی میرے نال چلو چلو میرا بھروں گا جیسے میں کہ سردار نال لے کے آئے آپ نے فرمایا چل جا دا سنو تے میں امنا بندہ دوڑ دا کے تے بڑا نو آن دا گال منڈی ہے یا نہیں منڈی تیرے اپنے نصیب نے گال کریں تمیز نال وہ مکہ دا سردار آئی کابی دا متورلی ہے جلدی نال پھرانے اپنا تخت رکھوایا کرسیاں پھو آئیا نوکرانو ملازمانو کرسیاں تجھ پھایا آتے آپ تخت تو نارو کہ سو آوے نو مکہ دا سردار ایڑوے کھو نا فانوز بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جیسے روشن خدا کرے ایسا کہ تسے کسی بھی نہیں اٹھنا تعظیم واسطے احترام واسطے عدق واسطے جدو کسی بھی نہیں اٹھنا مکہ دے سردار دیامتے ان دے اتنی بیجتی بڑی ہے میں گھار آکے بیجتی کیتی جانا جنو اللہ ازتاں دے وے اللہ ازتاں دے وے سڑی دا نہیں اللہ نو نہیں پتا مکنو عزت کتنی دینی ان دے عزت من لینی چاہی دی جی ایسا کہ کسی اٹھیڑا لیو نا کہ بے فکر ہو جا حضور دے دادا جانا ایک کیونکہ وہ چیرہ بھئی ٹھا تخت ہے پہلے نظریہ دی پھئی سب تو پہلے اٹھ کے کھڑا یہاں پا کی سنو دے پہنے خانجی صرف کھڑے نہیں ہویا تھلے اٹھ رہا اوٹھ جا کے اس تقبال کی تو وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہوگو نا کتن کی بڑے زن تا روک دا پہ اسے کہ پتہ میں نے بھی کونی لگا اور میرا دیلہ اللہ آپ فرشتین دی ڈیوٹی لائی ہو رہی ہے بے میں دے وے ازتاں اس گھار نو ایک مینہ کونے بھی عزت کرنے جدا میرے یار دا دادا آوے نا انہا نو کرنا تو پھاڑی کے چوک دے ہو جیسے گھار نو میں عزت دے ہوا اگلا جملہ میں توڑے پیار دی نظر پہ کرنا ہے جیسے گھار دی بہ دولت میں کائنات نو عزت دے رہیں گے جننا جننا اس گھار دی عزت کرنے گے اسے اسے عزت دار بڑھ جانا ہے ایک بڑی موڑا آکھ ہے جی سلامت رہو حضور دادا جاندے سے استقبال کیتا گال بلکل لیڑے آگی میری بھئی تھکے تو نہیں بیچے تھے اللہ اکبر بڑا آنے جا آنے جا آنے جا آنے جا آنے کہنے تو بچھے بے بابا جی کیوں ہی کیوں ہی پچھی گئے تھیری گھریں آئے لے حضور دادا جانوے بڑی بے نیا حضور دادا فرمان دنے ہاں یاد وہ تیرے بندے نا کوئی میرے اوٹ وار لے آنے بڑا ماشینات میں انہوں دی پاگو آیا سلامت رہو اچھا یہ دمطلبی تو انہوں اوٹ پیار ہے کعبہ دا کوئی نہیں فکر ہے تو انہوں پتہ نہیں میں کعبہ ڈھان آیا مہین ترے بھی تو میری منت کرنے آیا بیجی میں جا آنے آئے کعبہ نے کوئی جنا آئے تھے تو اسی کعبہ دا آئے نہیں لیا یہ اٹھا دی گا آپ نے فرما اوٹھا دا مالک میری اٹھا دے نا مہینو میں آیا کھڑا جن دا وہ گا رہے وہ جانے تو مرتو جانے آلہ 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 ریٹشے کھڑکا میرے اللہ کھلی ہے چھٹی ہے خانس اب میں تہلے چھٹیا جی میرے اٹھ دے بیجی تو اسے توجہ کرنے کی اس ہم لاہ کور کیتا اس لا جواب ہو گیا نا بھی منت ہوئی کہا کینہ بند ہے ویسے شاکل دا اے ویراند گھتھی رکھنے بھی میری منتہ ہو گیا توہڑے تھا پتہ نہیں ساڑے پاسے ہارتے ہیں جیک ایک بندہ ہے ایوہ ایدنو ایدنو ایدنن لڑا ایدنو ایدنن لڑا اپی میری مینط ہوگا شاک اللہ مدین یہ جنہیں کرنا چاہیدنا اڈا وس دے دو کھنا دو کھوے سو کھنا سو کھونا ہاں وس دے رہو بھائی اس حملہ کو اور کیتا مستر جی اس عبد نوکرانوہ کے بابیرون آڑ لائے جو اپنے خیمے دے پروہ دی کارکے جیڑے پاسینڈ ہاتھ تھی ہاتھ تھی مکید لوگ آنکہ نہیں ڈٹھے ہو یا پہلی باری ہاتھیں نوکھ رہے ہیں اس ہے کہ بابا جسے ہاتھ ہی انوکھ سی نا اے پریشان ہو جاسی بھی بابا جا کے تے پھر مکید لوگا نو میرے لوکھ رہے ہیں بھائی چشتی ساون میرے سبحان اللہ میٹا آم اربانی کرنی یہ مکید لوگا نو جا کے دس سے کہا بھائی یاو بھائی ان دی منتکار لے پتہ نہیں ناڑو کی لہی بھردہ ہے ان در ہاتھ تھی ان جی آن بی جو آج دا ایٹم بامنے تے اون اچھنا دیکھ جی ہاتھ تھی سی محمود نامنے او دی اتنی خوفناک شکل ہے کئی لوگ انو ویک بے ہوش ہو جانے اتنی بیغنے کس تھی شکل سی اچھا نوکرن حضور دادا جانو نال لے جوی خیمی آدھے پاسے تو آئے سامنے ہاتھی ہاتھی اور دورو ایک لیا ویندے نال گوٹے زمین نال چٹے کے کیا کہنے کیا کہنے تے اچھی اچھی بولے جو بندے بول دے ایک فری سارے پڑھو سبحان اللہ ہاتھی کی آن دینے السلام وعلالنور اللہ زہرہ کیا عبد المطلب حاتھی پہ آکھنے عبد المطلب تے اینوی ساڈا سلامے جیڑا تیرے مدھے پہ چنور لاتاں پہ ماردہ اس نور نوی ساندھا سلامے جی جی حضور دے دادا جان فرمیدن انہاں ہاتھیا میں نو کیتا سلامے محبوب دے نور دا کمالے اب ہاتھی لے کے ٹور گئے اور اٹھانو لے کے ٹور گئے آئے ابرا دے ملازم واپس ابرا پوچھے سنا بابا دریا کہ کوئی نہ بابے پوچھے اب یہ کیے اگے نہیں گھبر آیا کوئی نہ پریشان ہویا کوئی نہ غور ناڑوے کےیا اگے کوئی نہ ابرا دا مرو دسو ہویا کی انہاں کے ہونوی ذاتیں چلایا جاسے ہاتھ جا ترے ہاتھیاں بابے نو پہچان لے آئی انہاں بابے نو ہی پہچان لیا او دے متھ جڑا نور پہ چمک دا اس نور نو ہی سلام کر دے رہے نہیں ابرا انہاں بڑی تکلیف ہوئے او سے کہ ہون تو میں حملہ کرائیں کرا جی جی ہون تو میں حملہ کرائیں کرا اس پیغام میں دے مکے دے لوگاں وال آپ کو اپنے گھر اچھ بند ہو جاؤ یا بار نکل جاؤ کوئی بزاری سانو جالگے سانے سامی آگے اسی کٹ کے رکھ دینا ہے اسی کعبے انو ڈاکے دے مٹی دے اتنا سمیت لائے جانے گا مکہ دے لوگ آکے حضور دے دادا جاندے کوئی رومیڈاک پہ سردار مکہ دسو کریئے کی فرما ہے تسیہ حوصلہ کوئی رومیڈاک دسنا آپ کو اپنے گھر اچھے کے جاؤ کیا بات ہے حضور دے دادا جان گھر تشریف لے آئے حضور دے اممہ جان فر بندر آمنا میری دی سرد چادرکار میرے نال چال بابا جی خیر ہوئے کہ کدھی تسانین فرمایا آج حکم پہ کر دے جے میرے نال چال خیر ہوئے حضور دے دادا جان دی داڑی مبارے کھنجوان آل بھار گئیے آفر میدن آمنا میرا پتھر عبداللہ کوئی نئی دنیا تُٹر گئی آئے تُو او دی بیوی اے او دے گھار بچیا ونو آل آئے عبداللہ دے جاوان دا دکھوی ڈاڈ آئے پر ہونا آج جے میرے نال نہ چلے میرے اللہ دا گھر نہیں بچ سکتا ہے مرزی آڑے نے تُسی تھا گن ہے نا میرے نال چال بابا جی میں اتھے لڑنا اے کرنا کیے فرمائے لڑنا نہیں ہے میں دعا مگڑی ہے تُو آمینہ کھڑی ہے میرے اللہ دا گھر بچ جاوے گا اے ملو جی کمڑ کوئی نجھے ڈاوڈا ملاد منع کے بیٹھے نے اتنا خرچہ کر کے بیٹھے نے فیدہ کیے حضور دے امہ جال چاندر کر لئے شرط جی جی سورے دنال ٹول پئیا حضور دے دادا جانا ہے خانہ کعبہ غلاف کعبہ نو پکڑ کے دعا پہ منگدن مولا تنو آشتائی اوشدہ جڑا آمینہ دے پیٹے چے اپڑے گار دے حفاظت فرما حضور دے امہ جال چاندر کر لئے دین آمین حضور دے دادا جان دی پیشانی دی ویچو ایک نور دی لات نکلی جنہیں کعبہ نو اپنے گھیرے میں چلائے لیا حضور دے دادا جان خوش ہوئے دعا گیرانا تا دور دی گان لے کعبہ دے قریب بھی نہیں آسکتا انہیں وجہ کیے فرمایا جدائی میں انہوں کوئی مشکل بڑیے اسے نور ہی میری مدد کیتی ہے اور اے نور مصطفی اللہ اکبر اے عشائیان نہ رہ سکیا عبدیاء کر گھرور تکبر بندے گھروں نگڑ پمدے نے مڑ لب دے نبی کوئی گویڑ بنے کوئی ساری منتر لاکرے زید کر گیا نا تو اے لکھ بندہ لے کے اگے گی ہاتھی خوفناک محمود نامی ہاتھی اگے ایسا کے اس حد تھی ٹکر مارنی کعبہ دی بلڈنگ اس گیرانی باقی تو سا ہٹا دے مٹی چاہ لے اے نا جی سفر شروع چکی تھا وہ تو اللہ فرمایا اپنی فوج نے بھی تیار ہو جاؤ وہ جی ڈکی نہیں کی چڑییاں نہیں جی اپنے کل چڑییاں ودی ہیں اے نا تو بھی چھوٹیں گے اللہ تو ان لے جاوے تھے مکے جا کے وے کو فجر دینی ماستباد ہونوی چڑییاں آکے کھانا 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 تواف کر دینی سبح دینی ماستباد تے ہار چڑی دے کول ترائی ترائی ایٹم بام تے بام کیٹا ودی آجی مسر دی ڈال دا دائشہ تے جن نو لگنا ان دا نا ہر دانے تلکھے ہویا اللہ فرما چڑییاں خبردار جن دا نا لکھے ان دا وجہ دوئے ان دا نا وجہ ہیک نو ہیک وجہ دوئا نا وجہ وجہ ہے کہ کوئی نا اللہ اکبر موڑے ڈاگ لگتا نا جی اتھو اللہ دی فوج آئی جن نو لگتا ان نو چیر کے جو کسے سواری تے اندھا تو ان نو چیر کے زمین چلے جا لکھا دے تعدادش لوگاں دیئے لاشا جس ابرہ ڈٹھا نبی آئے کی وہ محمود نامی ہاتھ تھی تا حملہ ہی نہیں کیتا بندہ ایک دوڑ کے آیا اسے دیکھان ناڑ مول آیا اسے دھیان کریں گھر کن دائی آتی بھائے گے جی لوگ لوان ہوگے اگا نہیں وٹھے آئے پیشے اٹھا وڑتا تور پوے اگا اٹھا وڑتا نا ٹورے یہ ہاتھ تھی نہیں پتا بھی اللہ دا گا رہے سبحان اللہ باقی جنہ ہاتھیاں اگے حملہ کیتا ہے اگا وڑتے نہیں وہ تھے پتھر ہو گئے ہونوی ہوتے تین چار تاؤنا ہاتھیاں دے مجسمے جے پہنے وہ پتھر ہوئے پہنے وہ اسی آب بیکھے لے سارے ملیا میٹ ہو گئے تو ابرہ نہ سیا آہ جا شای نجاشی کو جب بریک لائی اسے خیر ہو گئے اسے کہ کیتا اندسی میری یہ فوجہ تو سارے یہ تباہ ہو گئے تو کیتا کہا ہے کہی نکی دی چڑھیاں ہاں اچھا زمین تو دینا چکے کوئی نہیں روڑ میرا خیال ہوت دیکھ دیں انتظام ہو یہاں آیا آیا اے شای نجاشی نے دس سے پہا ابرہ بی ایس طرح گا اسے کہ چڑھی کیٹی ہے کہ اس پچھے کیٹی ہے کہ جسے انجوے کے درین دے اسے دے چڑھی سیرتے کھڑیا اس اتو سٹے ہیں جناب و کنکر اندہ بھی کام رون جی ہیک کب دی لاش نہیں تائے لاکھ لاشاں مکہ سارے گھبر آگے بھی بہو پیم دی انہ دھڑکی کریے کدے دھروکے سٹے گئے حضور دے دادہ جان اور پھر آئے خانہ کا بھی یا اللہ تین محبوب تواسط عشبت بوت سن وچا غیبی ایک پانی درین لائے تو آرین اللہ شاہ لڑکی اول ہے وہنے سمجھ لگی نہیں بھی اسی ملاد کیوں میں نہیں نہیں حضور دی امہ جان فرمے دینے دن گزرے راتہ گزریاں چند چڑھ پیانا بیولوال شریف دا مرن آگیا ملاد دینے جنہ جو منگڑے اپنی دعا وہ سامنے رکھو غبرائت نہیں بیٹھے نہیں اللہ آہ حقبر آہ جسے رو مہیں چھے آیا نا آہ چھے کریں پیچھے جوان کھڑے میں نے میڑے بھی ہے وہ ایک دون پہ اندارا اور فرید دین میں سونے کی جانا پاؤنا دیور میں تو اندارا اور اکبلو چھے میں نرنات خانے میں سونے کی جانا نہیں اے ناں سنے ہیں برادری دا معاملہ ہی نہیں بس دے رہا ہوں اللہ ساری زندگی خوشی ہیں دے وے اللہ کوئی دکھ نہ دے وے حضور دے ملاب آپ نے صدقہ آفر میں دین چند چڑے آئے ربیلو الشریف دا پہلی رات حضرت آدم علیہ السلام نے آکے میں نو سلام پیش کیتا جی جی دوسری رات حضرت نو علیہ السلام تیسری رات حضرت زکریہ علیہ السلام چوٹی رات حضرت یحییٰ علیہ السلام پنجمی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام چھے می رات حضرت اسماعیل علیہ السلام ست می رات حضرت شاک علیہ السلام اٹھ می رات حضرت یاکوب علیہ السلام نو می رات حضرت یوسف علیہ السلام فرمید نے آمینا مبارک ویو دیماں بڑھ گئی جی دا صدقہ اللہ نے منو حسنتہ فرمائے دس می رات حضرت نوسیٰ علیہ السلام یاروی رات حضرت دیسہ علیہ السلام حضور دی امہ جان فرمے دن آئی ہے بارہ دی رات اللہ نے میں خود فرمایا آمنہ مبارک ہوئی میرے محبوب دماغ بڑھ گئی ہے سلامت رو آفر میدن بارہ دی رات جی جی ادی رات وقت کے گزر گئے میں گھر دے ویچ کر لیا ویخ دی کی پئیاں چان بار بار میرے ہجرے دی چھات چمدائے نیڑے نیڑے آگے نیڑے آگے بار بار سیتارے اتر دینے یہ میرے ہجرے دی دیواران دے بوسے لیندے میں میرے ویڑے ویچ نور دیا چادرہ بیچ گئیاں نور دے پردے لگ گئے نور دیا کناتا لگ گئیاں آفر میدی میں بتکال ہے بشریعت ہے میں زلک پیاش ماسوس گیتی ہے جی جی خیال پکل نہیں آگے کوئی میری رشتہ دار ہم دی میں پانی پلا گیا یہ میں کیتا ہے خیال میرے سامنے کے جنتی پیالہ پیش کیتا گیا اور بھائی جان سجے کھپے دیان نہیں کرنا میں اول لفظ پر لگاں جی دیواران دے تُساں اتنا انتظام کیتا ہے جی دیواران دے اللہ نے کائنات بڑھائی ہے حضور دی امہ جان فرمے دیئے میں او پیالہ میرے سامنے جوئی میں پیالہ پکڑے آئے مو دن اللہ آئے ویخ دی کی پنیا فخارا جمینی سلام آلہ ویخ دی روحے حضور دی امہ جان دا فرمان مو دن اللہ فخارا جمینی نور میرے جسم نے بچو ایک نور خارج ہوئے اتنا تیل چاننے میری آنپڑی آنکھی بھی برداشت نہ کر سکیے کہ لہلا میری آنکھی باندھویاں جی میک کی کھولیاں میکدی کی پییاں میری گو دے اللہ دا محبوب ہے سلام آترو جنہیں کوئی بیٹے نہیں اللہ نے ایک زندگی والے بیٹے عطا فرما اللہ اکبر حضور دی امہ جان فرمے دیئے میں میرا ویڑا خوش بھویاں دنال موت تارے سمان اللہ جی جی چار چفیرِ عوازہ اعلان اعلان کرنا رہا کاؤڑے بدل پہاڑ درخت پرندے حتیٰ کے ذرہ ذرہ اعلان پہ اندھائے چار چفیرِ عوازہ اندھائے چفیر پہنے سوڑا آ گیا نبی دا سلطان آ گیا آ گیا زی شان سوڑا آ گیا آ گیا زی شان سوڑا آ گیا اور تذکر کر دے جس دے نبی دا سوڑا آ گیا سوڑا آ گیا سلامت لو آفر میں دن میری گود اللہ دا محبوبے آپ ایک سب زرانگ دے جنتی کپڑے دے ویچ لپٹے ہوئے آپ دے چیرہ ایک دست او پردہ او کپڑا حضور دی امہ جان فرمے دی انے جے میں او پردہ ہٹایا تے نظر کی آیا اللہ فرمائے سنے قسم میں تیرے چمک دے حسین چہرے دے اللہ سب نزیارت نصیف فرمائے آفر میں دین اتنا حسین چہرہ اللہ سب نزیارت نصیف فرمائے جی جی اتنا حسین چہرہ جنہو خود بنانوالا وے کے فرما دے وے آکت جاکم برحان امید زبے کم تاکی کانڈے کل میری دلیل آگئی نشانی آگئی برحان آگئی اللہ فرمائے میں نوے کڑا جے میرے محبوب دا چہرہ وے خلو اے ہی میری دلیلیں ایٹا سوڑا چہرہ ماسٹر شہب جنہو بائی مان وے کھڑی مان آ جاندہ ایمان والے وے خدینے بے شاکتا کہیں دین دینے کسے مائی داوی اینا سوڑا لال نہیں اینا کسے تاوی حسن و جرمال نہیں سبسکرائب کیجئے ناد کی بہار چینل کو اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پیس کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں